مردباد میں جیجا اور سالے کی ملی بغت سے فرجی وارے کائے کے ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس سے پانچ سال تک مردباد پولیس بھی باخبر رہی دراصل سال دوہزار گیارہ میں اتر پردیش پولیس میں بطور کانسٹیبل کے پت پر تینات انیل کمار نے سال دوہزار سولہ تک اپنی سمائے اتر پردیش پولیس میں دی جس کے بعد دوہزار سولہ میں ان کا چین شکشاوی بھاگ میں بطور ادھیا پک ہو گیا جس کے بعد بڑے ہی شاتیرانہ انداز سے انہوں نے اپنے سالے یعنی سنیل کو اس نوکری پر چینیت کر دیا لیکن سال دوہزار اکیس میں اس کا خلاصہ تب ہوا جب سنیل کے ہی ایک پریجن نے پولیس کو اس بارے میں جانکاری دی اس کے بعد کیا کیا اور کس طرح سے ہوا دیکھئے میری اس خاص ریپورٹ میں جیجا کی خاطر سالے کی قربانی کی قصے تو آپ نے بہت سنے اور دیکھے بھی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا معاملہ بتانے جا رہے ہیں جو اس سے ذرا کچھ ہٹ کے ہے جس میں جیجا نے اپنے سالے کے لیے کچھ ایسا کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دراصل سال دوہزار گیارہ میں پولیس میں کانسٹیبل پت پر بھرتی ہوا انیل کمار دوہزار سولہ میں مردباد میں تینات تھا دوہزار سولہ کے بعد کانسٹیبل انیل کا ادھیاپک کی نوکری میں چین ہو گیا لیکن اصلی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے ادھیاپک کی نوکری میں چین ہونے کے بعد انیل نے سپاہی کی نوکری اپنے سالے سنیل کو تحفے میں دے دی بہت ہی شاتیرانہ انداز میں انیل نے اپنے سالے کو نوکری جوائن کرا دی اس کے بعد سنیل پانچ سال تک جیجا کی جگہ نوکری کرتا رہا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دوران پولیس ویبھاگ کو اس کی بھنک تک نہیں لگی معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب اس کے کرشتے دار نے فون پر اس کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس ویبھاگ میں ہرکم مچ گیا حرکت مائی پولیس نے جیجا انیل کمار کو مزفر نگر سے گرفتار کر لیا ہے جبکہ جیجا کی گرفتاری کی سوچنا ہونے پر سنیل فرار ہو گیا اس پورے معاملے میں ایس پی دیہات ویدہ ساگر مشر کا کہنا ہے کہ انیل سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے جبکہ سالے سوڈیٹ کو پولیس تلاش کر رہی ہے اس معاملے میں کس اسطر پر کمی رہی اس کی بھی جانچ کی جائے گی وہی ایسے میں سوال اٹھنا بھی لازمی ہے کہ پولیس ویبھاگ میں سنیل پانچ سال تک کیسے اپنے جیجا کی جگہ نوکری کرتا رہا یہ پولیس ویبھاگ کی لاپربہ ہی ہے یا ملی بغت سے یہ سب کیا گیا اس سمنھ میں جانکاری پرابٹ ہوئی تھی اور یہ جانکاری صحیب ہی ہے اب تک کی جانچ سے صحیب ہے اور اس سمنھ میں جانچو پرابٹ بیدھانی کاروائی سنشت کی جا رہی ہے اور کس اسطر پر یہ کمی رہی اس سمنھ میں بھی جانچ کی جائے گی سر آروپیوں کا کیا رشتہ ہے اور کون اسلی کون نسلی ہے یہ آنیل کمار نام کے کانسٹیویل ہیں اور ان کے اسطحان پر اب تک جو جانکاری پرابٹ ہوئی ہے ان کے سالے ہیں وہ نوکری کر رہے تھے اس سمنھ میں پرارمک جانچ سے یہ پوستی ہو چکی ہے جو آروپ لگائے گے ہو سکت ہے ابھی وہ پنجکر کر کے بیدھانی کاروائی کی جا رہی ہے کوئی حراف سے بھولی ہو گیا ہے اس سمنھ میں آنیل سے پوستاش کی جا رہی ہے جو اصلی ہے جو اصلی آنیل ہے ان سے پوستاش کی جا رہی ہے کیمرو پرسند فردین علی کے ساتھ عبدالواجد عمرت ویچار مردباد